دوسرا سؤال کیا عورت کی آواز پردہ ہے یا عورت کی آواز پردہ نہیں ہے کتاب و سنت کی روشنی میں جواب سے نواز کر شکریہ کا موقع انیت فرمائیں بہت سے لوگ یہ سمتے ہیں کہ شاید عورت کی آواز پردہ ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود عورت احتیاط کرے کہ اس کی آواز غیر مرد نہ سنے تو بہت اچھی بات ہے ہر طرح کے فطروں سے محفوظ ہو جائے گی والد چاہتا ہے میری بیٹیوں کی آواز غیر مرد نہ سنے بہت اچھی بات ہے خامن چاہتا ہے کہ میری بیوی کی آواز غیر مرد نہ سنے بہت اچھی بات ہے لیکن عورت کی آواز پردہ نہیں ہے عورت کی آواز دوسرے مرد سن لیتے ہیں یا وہ دوسرے مردوں سے گفتگو کر لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہاں پہ بھی چند امور کا خیار رکھنا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احضاب میں بائیس میں سپارے میں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٍ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا کہ جب غیر مردوں سے بات کرو تو بات کرنے میں آواز میں گفتگو میں نرمی نہیں ہونی چاہیے شیرینی نہ ہو مٹھاس نہ ہو ورنہ وہ آدمی جس کے دل میں مرض ہے بیماری ہے وہ تمہہ کر بیٹھے گا کہ لگتا ہے اس عورت کے ساتھ گفتگو مزید آگے بڑھ سکتی ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان عام طور پہ قرآن کے اس مقام کی خلاف بھی کر رہے ہیں ہوتنوں کی ریسیپشن پہ کون ہے اور پہ کس لیے کہ وہ میٹھی واد نکالتی ہیں بڑے پیار سے بولتی ہیں بڑی محبت سے گفتگو کرتی ہیں مختلف اسلامی مالک کے ائرپورٹس پہ آپ چلے جائیں کون بیٹھی ہوں گی ریسیپشن پہ استقبالیہ پہ عورتیں بیٹھی ہیں مختلف اداروں میں چلے جائیں کسی آفس میں آپ چلے جائیں ریسیپشن پہ کون بیٹھی ہوگی عورت بے پرتا اور بڑی ہی محبت کے ساتھ بڑے ہی پیار کے ساتھ گفتگو کر رہی ہوگی جبکہ عورتوں کو غیر مردوں سے گفتگو کی اجادت تب دی گئی ہے جب ان کی آواز میں یہ نزاکت اور یہ کششنا ہو سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کریں آواز میں نرمی پیدا کیے بغیر نزاکت پیدا کیے بغیر دوسرے نمبر پہ اللہ نے کہا وَقُلْنَا قَوْلَمْ مَعْرُوفَا اس بات کی بھی جاست نہیں ہے عورتوں کو کہ مردوں سے گفتگو کریں تو انہیں برا بلا کہیں انہیں گالیاں دیں اعتدال نہ آواز میں مٹھاس پیدا کی جائے شیریمی پیدا کی جائے نزاکت پیدا کی جائے ایسی آواز نکالی جائے جس میں مردوں کے لیے کشش ہو اور نہ ہی مردوں کو برا بلا کہنے کی اجازت ہے ان کو بے عزت کرنے کی اجازت ہے جائز گفتگو سنجیدہ انداز میں کی جائے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ غیر مردوں سے گفتگو کریں اور انہیں لطیفے سنا رہی ہوں لطیفے سن رہی ہوں کہہ کے لگا رہی ہوں اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے سنجیدہ گفتگو جب اس کی ضرورتوں کی جا سکتی ہے لیکن یہ گفتگو تنہائی میں نہیں ہوگی خلوت میں نہیں ہوگی بوبیل پہ گفتگو کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھنا ہے کوئی حرج نہیں ہے سنجیدہ انداز میں پوچھا جائے لیکن کسی عالم دین کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ جانا مسئلہ پوچھنے کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا ہاں عالم دین کے پاس تنہائی میں آپ بیٹھ گئے ہیں لیکن دوسرے مرد بھی دیکھ رہی ہیں ایسی جگہ بیٹھی ہیں کوئی حرج نہیں پسال کے طور پر مسجد میں عورت آئی عالم دین سے سوال کر رہی ہے عالم دین کو الگ لے گئی ہے تاکہ باقی مرد نہ سنیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مسجد میں مسجد کے دوسرے کنارے پہ دوسری جانب پہ دوسرے مرد بیٹھیں وہ دیکھ رہی ہیں خلوت نہیں ہے تنہائی نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اب سوال میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیں تو میں نے ایک عہد بتا دی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ مردوں سے غیر مردوں سے گفتگو ہو تو آواد میں نزاکت یا نرمی نہیں ہونی چاہیے تو اسے پتا چلا کہ غیر مردوں سے گفتگو کرنے کی اجازت ہے گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن ان تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اسلام نے دیئے قرآن حکیم میں اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب وہ فیراؤن سے ڈھرتے ہوئے اور اس سے بھاگتے ہوئے مدین پہنچ گئے وَلَمَّا وَرَدَمَا عَمَدْيَن وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنِ النَّاسِ يَسْقُون تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ پانی پایا یعنی کہ وہاں پہ پانی تھا کمہ ہوگا یا چشمہ ہوگا برحال پانی تھا تو وہاں پہ لوگ جمع تھے اور اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو لڑکیاں مردوں سے ہٹ کر کھڑی ہیں اپنی بیڑ بکریوں کو دوسرے لوگوں کے جانوروں میں ملنے سے ان کی طرف جانے سے روک رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا مَا خَتْبُكُمَا تمہارا کیا معاملہ ہے تم کیوں یہاں پہ کھڑی ہو لوگ آ رہے ہیں پانی پلا رہے ہیں جا رہے ہیں اور تم اپنے بیڑ بکریوں کو لے کے ایک سیڈ پہ کھڑی ہو کیوں تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ ان لڑکیوں سے گفتگو کی ہے تو انہوں نے آگے سے کیا کہا لَا نَسْتِي حَتَّى يُسْتِرَ الرِّعَا ہم تب پانی پلاتی ہیں اپنی اپنی بکریوں کو اپنی بیڑوں کو جب شرواہ پانی پلا کر چلے جاتی وہ ابو نا شیخ انکبیر ہمارا باپ بوڑا ہے بڑی عمر کا ہے یعنی کہ وہ پانی پلانے کی طاقت نہیں رکھتا بیڑ بکریوں کو چلانے کی طاقت نہیں رکھتا اس لیے یہ کام ہم کرتی ہیں اس سے یہ بھی پتا چلا کہ عورت کسی عورت کا اگر کمانے والا نہ ہو تو وہ کام کر سکتی ہے جاب کر سکتی ہے لیکن وہ جاب جس میں اسلام کی خلافتی نہ ہو جس میں کسی مرد کے ساتھ خلوت نہ ہوتی ہو تنہائی نہ ہوتی ہو وہاں پہ جاب کر سکتی ہے جہاں کا محول خلاف شریعت نہ ہو تو برحال بتانا جا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ ان لڑکیوں سے گفتگو کی ہے اور ان لڑکیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی ہے سنجیدہ انداز میں دونوں جانب سے گفتگو کی گئی ہے پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی پانی پنانے کے سلسلہ میں نبی علیہ السلام کے پاس عورتیں آتی آپ سے سوال کرتی آپ بھی ان کی آواز سنتے دیگر صحابہ اکرام بھی سنتے آپ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تمہاری آواز پردہ ہے اور مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ تمہاری آواز سنے تم کیوں ان کے سامنے گفتگو کر رہی ہو ایک مثال دوں گا امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جناب عمر فاروق سے کہا کہ آؤ ام ایمن کی زیارت کریں جیسے نبی علیہ السلام ام ایمن کی زیارت کیا کرتے تھے انس بن مالک کہتے ہیں چنانچہ ہم لوگ گئے اور ام ایمن کے پاس جب بیٹھے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے رونا شروع کر دیا تو جناب ابو بکر اور عمر نے انہیں حوصلہ دیا کہ آپ نبی علیہ السلام کے فوتوں نے پہ کیوں رو رہی ہیں نبی علیہ السلام اللہ کے پاس چلے گئے ہیں اور آپ کا اللہ کے پاس جانا اس دنیا میں رہنے سے کہیں بہتر ہے ام ایمن کہنی لگی میں جانتی ہوں کہ نبی علیہ السلام کا اللہ کے پاس جانا آپ کے دنیا میں رہنے سے کہیں بہتر ہے وہاں پہ آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے لیکن میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمان سے کبھی بھی وہی نازل نہیں ہوگی چنانچہ ان کی یہ باتیں سن کے صحابہ اکرام بھی روئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جناب ابو بکر نے جناب عمر نے ام ایمن کی زیارت کی ہے ان سے گفتگو کی ہے لیکن خلوت نہیں تھی تنہائی نہیں تھی کیونکہ جناب ابو بکر اکیلے نہیں گئے ساتھ جناب عمر بھی گئے ہیں بلکہ دیگر صحابہ اکرام اور عورت بھی مردوں سے سنجیدہ انداز میں وہ گفتگو کر سکتی ہے جس کی حاجت ہو جس کی ضرورت ہو لیکن کسی بھی مرد سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز میں نزاکت پیدا کرنا کشش پیدا کرنا مرد کو اپنی آواز کے ذریعے اپنی طرح مائل کرنا یہ کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے